اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مزمالحرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمالحرشید ٹی وی امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے شاد ہوں گے آباد رہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ زندگی کی رانائیاں جو ہے وہ سمیٹھتے رہیں ناظرین ہم نے اکثر دیکھا ہے ہر کلاس میں ہر گھر میں شاید ایسے بچے ہوں جنہیں لکھنے پڑھنے میں یاد کرنے میں چیزوں کو مشکلات جو ہے وہ درپیش آتی ہیں اور اگر ایسی صورت حال ہے تو وہ بچہ ڈسلیکسیا کا شکار ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسلیکسیا کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ یہ لکھنے پڑھنے کی جو دکت ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس حسلے میں بطور استاد اور بطور والدین جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے سادہ لفظوں میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ بچوں کے لکھنے پڑھنے اور یاد کرنے میں جو مشکلات ہیں اس کا نام ڈسلیکسیا ہے جن بچوں کو لکھنے میں پڑھنے میں یا الفاظ کو یاد کرنے میں جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوں ایسے بچے ڈسلیکسیا کا شکار جو ہے وہ ہو سکتے ہیں مہارین کے مطابق پاکستان میں ڈسلیکسیا کے حوالے سے والدین میں اور زیادہ الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ اسادزہ میں بھی اس کے حوالے سے کوئی شعور جو ہے وہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی زیادہ تحقیق جو ہے وہ کی گئی ہے عمومی طور پر یہ پیدائشی اور مروسی بیماری ہوتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے تقریباً نسل در نسل ہی پڑھائی میں جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں یہ مروسی بھی ہو سکتا ہے اور بعض کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے بھی بچہ اس کا شکار ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ سن کر خیران ہوں گے کہ ایسے بچوں میں ذہنی جو صلاحیت ہے جو تقلیقی صلاحیت ہے وہ دوسرے بچوں کے نسبت بہت زیادہ جواب ہوتی ہے ہم عام طور پر ان بچوں کو نلائک نکمہ کا ٹیگ لگا کر جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم حیران رہ سکتے ہیں کہ باقی بچوں کے نسبت یہ زیادہ جو ہے وہ تقلیقی صلاحیت کے محلقے ہیں کیونکہ ہمارا جو مروجہ نظام ہے وہ رٹے کو چیک کرنے کا ایک نظام ہے اس میں جس بچے کی یادات بہتر ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے لائک ہے اور وہ زیادہ نمبر لے کر زیادہ جو ہے وہ ہائی گریڈز حاصل کر لیتا ہے لیکن زندگی میں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف گریڈز کام نہیں آتے جب آپ پرفیشنل زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے جو صلاحیت ہے وہ کام آتی ہے کہ آپ میں کام کرنے کی صلاحیت کیسی ہے اور ایسے بچوں میں باقی بچوں کے نسب کیونکہ ایک طرف انہیں اس کمی کے شکار ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خدادات صلاحیتیں جو ہے وہ دی ہوتی ہیں یہ بچے لکیر کے فقیر نہیں ہوتے جیسا کہ ہم زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ ایک پیٹرن کو ہم جو فالو کرتے ہیں فلاں بندے نے ایسا کیا تھا تو میں بھی ایسے کر کے دیکھ لیتا ہوں ہمارے علاقے میں اس معاملے کو ایسے کیا جاتا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے اس کو جو وہ اس پہ چل پڑتا ہوں یہ بچے ایسے نہیں ہوتے یہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے یہ اپنی دنیا آپ جو ہے وہ بناتے ہیں اور ایسے بچوں کو جس گھر میں اور جس جگہ جس کلاس میں ایسے بچے ہوں ان والدہین کو ان بچوں کو قدرت کا ایک خاص جو جو وہ تحفہ جو وہ سمجھا جائے یہ دنیا کی بہت ساری نامور شخصیات ہیں جو کہ ڈسلیکسیا کا جو وہ شکار تھی جیسے کہ نامور سائنستان آئلبرٹ آئنسٹائن کا اپنے نام سنا ہوگا بزنس کی دنیا میں تحلقہ مچانے والے ریچرڈ رابنسن جو برطانوی بزنسمن ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹھی وہ برطانوی سپیس سائنستان میگی ایڈرن وہ بھی ڈسلیکسیا کا شکار تھیں جو امریکی صدور ہیں وہ سارے جن میں جان اف کینڈی جارج ونشنگٹن جارڈ ڈبلی بوش وغیرہ یہ بھی ڈسلیکسیا کا شکار تھے یہ سارے وہ افراد ہیں اگر ہم لسٹ گنوانا میں آپ کو شروع کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ سارے وہ لوگ تھے جنہیں لکھنے پڑھنے میں جو وہ مشکلات جو وہ پیش آتی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے عمل سے اپنے کام سے دنیا کی تاریخ جو وہ بدل کے رہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بچے کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے یہ دوسروں کے نسبت زیادہ جو تحلیقی صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور زیادہ معاشرے کے لیے کارامت جو وہ فرد ہوتے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کے ساتھ رویہ بہت ہی حتہ کامیز ہوتا ہے کلاس میں بھی ایسے بچوں کو کوئی حاصل ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی ہر کلاس میں ایسے بچے ہوتے ہیں اور ساتزہ ایسے بچوں کو کن ذہن نالائق اور نکمہ کا لیبل جو وہ لگا دیتے ہیں اور گھر میں بھی ایسے بچوں کو جو وہ ڈانٹ پڑتی ہے اور اس کے ان کی شخصیت اور نفسیات پر بہت برا جو وہ اثر پڑتا ہے ایک صورت تو یہ ہو جاتی کہ ایسے بچے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کلاسوں میں کلاس میں پچھلی جو نشیستے ہیں ان پر چھپ کر جو وہ بیٹھ ان کی کیونکہ تعریف اور کوئی اچھا ذکر گھر میں اور کلاس میں نہیں ہوتا تو وہ اپنے ساتزہ سے اپنے ماں باپ سے بھی اپنے دل کی بات جو وہ نہیں کہہ پاتے معاشرے کے ساتھ چلنے میں انہیں دشواری جو وہ پیش آتی ہے اور اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن یا جو ذہنی تناؤ ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں اور بعض کا حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں کہ وہ خودکشی کے حالات بھی انہیں آ سکتے ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا ہے میڈیا ہمیں خبر آتی رہتی ہے کہ پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے تازہ بیلم نے چھٹی جماعت کا ہے ساتھویں جماعت کا ہے اس نے خودکشی کر لی اور دوسری صورت ایک اور انتہا کی طرف بھی جا سکتے ہیں بچے اور یہ ہے کہ کچھ بچے شرارتی اور زدی ہو جاتے ہیں کیونکہ پدائشی طور پر فطری طور پر بچہ پیار اور توجہ جاو چاہتا ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں پڑھائی میں ان کو تو سکول میں بھی گھر میں بھی بہت پیار ملتا ہے توجہ ملتی ہے ایسے بچے کیونکہ ادم توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شرارتی ہو جاتے ہیں زدی بان جاتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے گھر میں بھی شرارتیں کریں گے سکول میں بھی بچوں کو تنگ کریں گے بڑے کسی اپنے چھوٹے بہن بھائی کو مار دیا تنگ کیا کسی کی چیز چھپا دی اور اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اس سے انہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ توجہ ملے گی اور جون جون انہیں اس طرح کا توجہ ملتی ہے اپنی شرارتوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک غلط راستے پر چال رہے ہوتے ہیں زید اور شرارت کے حوالے سے اور تحریبی سرگرمیوں کی طرف جانے کا ان کا جو ہے وہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک کارامت پر جو ہے وہ نہیں مانتا تھے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایسے بچوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے وہ بچے جس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اس فیلڈ میں ان کو جو ہے وہ آپ لے کر جائیں تو اس طرح ان میں بہتری آ سکتی ہے ایسے بچوں کا جیسے میں نے پہلے بتایا کیونکہ بہت تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں تو ایسی فیلڈز کا انتحاب کیا جائے جس میں الفاظ کو یاد کرنا یا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کم سے کم ہو ٹیکنیکل چیزیں سائٹ کی طرف یہ بچے بہت جا وہ راغب ہوتے ہیں پریکٹیکل کیونکہ یہ کرنا انہیں آسان لگتا ہے تھیوری یاد کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو عملی کام جس میں انوال ہو اس طرح کے شعبوں میں آپ ان کو جا وہ لے کر جا سکتے ہیں اور اگر ہم ان پر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ معاشرے کا ایک کارامت جا فرد بن سکتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ grades are not all the things grade ہی سب کچھ نہیں ہوتے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے میں کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں وہ اس معاشرے کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہے یا نہیں اگر وہ کچھ بہتری کر سکتا ہے کسی بھی شعبے میں تو ضروری نہیں کہ وہ کچھ بہت ہائی ڈگری حاصل کر گئی ایسا کر سکتا ہے تو اس لیے ایسے بچوں کو پیار اور توجہ بھی آپ کو دینا ہوگا اگر وہ پڑھائی میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں آپ بتائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اگر اس چیز میں ناکام ہو ہے تو ہم کچھ اور ٹرائی کر لیتا ہے کسی اور شعبے میں چلے جائیں لیکن بارہ اللہ آپ کو کچھ کرنا تو ہے اس طرح وہ بچوں میں اطماد آئے گا اور جب انسان میں اطماد آ جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا کرنامہ بھی سر انجام جو ہے وہ دے لیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے میرے تمام جو بھائی ہیں جو والدین ہیں اسازہ ہیں وہ ڈسلیکسیا کے مرض کے حوالے سے انہیں آگاہی حاصل ہوئی ہوگی اور اگر کوئی ایسا بچہ ان کے آس پاس یا گھر میں سکول میں موجود ہے تو اس پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس کو بہتری کی طرف لے کر جانے میں اپنا جوابو کردار اتا کریں گے انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجید حضرت دیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ